موسیقی اگر آج آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہماری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو پاوس کیجئے اور ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ ہمارے آنے والی تمام تر ویڈیو اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں آج جو گاڑی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے خصوصیت یہ ہے کہ بہت کم چلی ہوئی ہے کنڈیشن وائز ایکسیلنٹ ہے اور اس کی پرائز بہت ہی ریزنبل ہے تو آئیے گاڑی کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو لوگ ریگلرلی ہمیں دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کا فارمٹ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو اونر اپنی گاڑی کے بارے میں کومنٹس دیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نیکس چیز ہم اس گاڑی کے مکمل فیچر اور سپیسیفیکیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر ویڈیو کے آخر پر آپ کو بتا دیتے ہیں اس گاڑی کی پرائز تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اونر کومنٹس کے ساتھ ٹیوٹا کرولا جی ال آئے دو ہزار چودہ کا موڈل آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے گاڑی اونر کہتے ہیں صرف اور صرف پین سٹھ ہزار کلومیٹرز چلی ہوئی ہے پیٹرول بیسٹ گاڑی ہے اور ریجسٹریشن ہے اس گاڑی کی شہر کراچی کی اونر کہتے ہیں کہ یہ اس گاڑی کے فرسٹ اونر ہے گاڑی کی انسائیڈ اوریجنل باڈی ہے آؤٹسائیڈ پہ کچھ ٹچ اپ ہیں سکرینچز کی وجہ سے ادھوائز گاڑی کسی ایکسیڈنٹ میں انوال نہیں ہے گاڑی پراپر طریقے سے مینٹین کر کے رکھی گئی ہے اور صرف فیملی یوز کار رہی ہے گاڑی میں جتنے بھی فنکشنز ہیں یعنی کہ آپ کے پاور وینڈوز ریٹریکٹیبل میررز اور پاور سٹیرنگ یہ تمام فنکشنز جو ہیں وہ ورکنگ پوزیشن کے اندر ہیں سی پی ایل سی سے کلیرڈ ہے گاڑی تمام کے تمام ڈاکیمنٹس بھی کلیرڈ ہیں اور گاڑی کا ٹیکس جو ہے وہ دسمبر دو ہزار بیس تک کلیرڈ ہے اور پیڈ ہے یہ تو اونر اپنی گاڑی کے بارے میں کچھ باتیں کہتے تھے اب گاڑی کے کمپلیٹ فیچرز اور سپیسیفیکیشنز آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ گاڑی فیکٹری سے بن کے نکلتی ہے تو اس میں آپ کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں آئیے آپ کے ساتھ اس کی تفصیل شیئر کرتے ہیں فیچرز سے اگر سٹارٹ لیں تو آپ کو بتاتے چلیں اس گاڑی کے اندر ایک ائر بیگ لگوا جو ڈرائیور سائٹ پہ ہے نیکس چیز آپ کو ائر کنڈیشننگ ملتی ہے ایلوائی ویلز فیکٹری فیٹڈ آتے ہیں اس گاڑی کے اندر انٹی لاغ بریکنگ سسٹم ویزر سیفٹی فیچر آپ کو اس کے اندر پلے گا نیکس چیز آپ کو گاڑی کے اندر کپ ہولڈرز کا آپشن مل رہا ہے فولڈنگ ریئر سیٹ ہے جس سے پیچھے سپیس بڑھ جاتا ہے ڈکی سپیس کے ساتھ ریئر سیٹ کے اندر بھی آپ سٹوریج کر سکتے ہیں نیکس چیز جو سارے آپشنز ہیں گاڑی کے اور جو سارے فنکشنالٹیز ہیں یعنی کہ ایم موبلائزر پاور دور لکس پاور سٹیرنگ پاور مینڈوز پاور میررز اور ریئر وائپر یہ تمام در چیزیں گاڑی کے اندر اویلیبل ہیں اور پراپر ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہیں نیکس چیز گاڑی کے اندر آم ریسٹ چائیڈ لوک ہے ساؤنڈ سسٹم میں اگر بات کریں تو آپ کے پاس ایم ایف ایم ریڈیو مل جاتا ہے اور سی ڈی پلیئر مل جاتا ہے گاڑی کے بیک میرر کے اندر آپ کو مل جائے گا دی فاغر فرنٹ پہ آپ کو سیفٹی کے لیے فاغ لائٹس ملتی ہیں سہولت ہے آپ کو ریموٹ بوٹ اور فیول لٹ کی اور سٹیرنگ ایجسمنٹ کی گاڑی کے اندر آپ کو ٹریکو میٹر اور کھیلی سینٹری کی سہولت بھی ملتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر آپ کو ہیٹر انٹیر لائٹنگ اور ملٹی انفو کا آپشن بھی ملتا ہے اب گاڑی کے سپیسیفیکیشن پہ بات کرتے ہیں گاڑی کا انٹیرئیر ڈیشپورٹ کا لکھ دیکھ سکتے ہیں جو کہ گری اور بیج کامبینیشن کے اندر ہے اور سینٹر پرینل کے اندر تھوڑا سا بلیک کا یوزیج ہے فرنٹ سے بھی آپ کو کوکپٹ کا ویو دکھا دیتے ہیں ڈبل گلاو کمپارٹمنٹس ہیں آپ کے پاس ڈیڈی بیک کیمرا ہے ایسی ڈکٹس ای سی کنٹرولز ٹرانسمیشن سٹیک اور سپیڈو میٹر کا لکھ آپ کے پاس آرہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بہت ساف ستری پوزیشن کے اندر ہے اندر سے تو سب سے پہلے گاڑی کی کیٹیگری کے بارے میں اگر بات کریں باڈی ٹائپ وائز کیا کیٹیگری ہے تو سیڈان گاڑی کی باڈی ٹائپ کیٹیگری ہے فورڈ اور گاڑی ہے الیکٹرانک پاور سٹیرنگ جیسے کہ آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے اویلیبل ہے ریئر سیٹس کا بھی آپ کو ویو دکھا دیتے ہیں بیج کلے کی سیٹس ہیں انتہائی ساف ستری پوزیشن کے اندر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں خاصی سپیشیس ہیں بیک سائیڈ سے اور سینٹر میں آپ کو کپ ہولڈر کا آپشن بھی ملتا ہے اس گاڑی کی فیول اکانومی بارہ سے سولہ کلومیٹر پر لیٹر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو شہر میں چلا رہے ہیں یا پھر ہائیوے کے اوپر آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے چار سپیڈ کے گئر باکس کے ساتھ گاڑی کے آر پی ایم سپیڈو میٹرز بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انالوگ اور ڈیجیٹل کا کامبینیشن ہے اور آپ کو ہیٹنگ گیج فیول گیج یہ تمام تر چیزیں گاڑی کی تمام انفرمیشن آپ کو فرانٹ پینل پر نظر آ جاتی ہے ٹاپ سپیڈ اس گاڑی کی ٹوہنڈرڈن فورٹی کلومیٹرز پر آر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے سولہ سو سی سی کا پاورفول انجن جو کہ ایفیشنٹ فیول انجیکشن کے ساتھ ہے جس کے اندر وی وی ٹی بھی ہے یہ گاڑی کا بوٹ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹریملی سپیشیس اپروکسیمیٹلی کچھ فور انڈرڈ ففٹی لیٹرز کا ہوتا ہے اور چونکہ اس گاڑی کے اندر سی اینجی سیلنڈر موجود نہیں ہے تو اچھی خاصی سپیس ہے اور اس کے علاوہ جو سہولت آپ کو اس گاڑی کے اندر ملتی ہے جو ریئر فولڈنگ سیٹس کی ہے وہ بھی گاڑی کی سپیس کو بہن تھا بڑھاتی ہے گاڑی کا انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے ایف آئی وی وی ٹی اے سولہ سو سو سی 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 کا ون پوائنٹ سکس لیٹر کا انجن ہے اور اوٹومیٹک ٹرانس مشن کے ساتھ ہے فیول ٹائپ اس انجن کے لیے پیٹرول ہے آپ کو بتاتے چلے اس گاڑی کے اندر آپ کو مل جائیں گے چودہ انچ کا ویل سائز ہے جو کہ سٹیل ویلز ویل کیپس کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں یہ سائیڈ پروفائل سے بھی گاڑی کی انٹیریر کا بھیو آپ دیکھ سکتے ہیں پاور ونڈو بٹنز نظر آ رہے ہیں آپ کو اور ریئر سیٹ اور فرنٹ سیٹ اور ڈیش بورڈ کا ایک اوور ویو آپ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی کپیسٹیز آپ کو بتاتے چلے کہ پچپن لیٹر تک گاڑی میں ایک ٹائم پر فیول آ سکتا ہے اور پانچ لوگوں کی آرام سے اس گاڑی میں بیٹھنے کی جگہ ہے فرنٹ اور ریئر دونوں ہی ویلز کے اندر آپ کو ڈسک بریکس ملیں گے اگر یہ گاڑی آپ کو پسند آئی ہے اور آپ اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اونر کا سیل فون نمبر ہم ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہے ہیں وہاں سے آپ اونر سے راپتہ کر کے گاڑی کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس گاڑی کی پرائس اس گاڑی کے لیے اونر ڈیمانڈ کر رہے ہیں 20 لاکھ 50 ہزار روپے جو کہ بہت ریزنبل ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں 22 سے 23 لاکھ روپے میں گاڑی اویلیبل ہے اس لیے یہ بہت اچھا آپشن ہے اگر آپ اپنی گاڑی کو اپگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہت کم چلی ہوئی ہے کنڈیشن وائز بھی ایکسیلنٹ ہے سو دو کنسیڈر دس کار سو تینکیو بہت مچ پر واشنگ ٹوڈیز ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے ویڈیو کو اس سے ہمیں فیڈبیک ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا کام کس طرح لگ رہا ہے نیکسیز یہ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ